اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں اومان الیکٹریکل چینل اور فرنڈز میرا آج کا ٹوپک ہے الیکٹریشن انٹریو کے بارے میں فرنڈز اس کے بارے میں میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا بیلڈنگ الیکٹریشن کے بارے میں انٹریو آج میں آپ کو بتاؤں گا انڈسٹی الیکٹریشن کے بارے میں انٹریو بتاؤں گا کہ کون سے وہ سوالات ہیں جس کے جوابات آپ کو ضرور آنے چاہیے یا وہ کون سے سوالات ہیں جس کا جواب آپ کو فیوچر لائف میں یا آپ گلف میں آ جاتے ہیں تو اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے فرنس بیلڈنگ الیکٹریشن کا میں نے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا انڈسٹری الیکٹریشن کس طرح سے آپ ایک اچھا انڈسٹری الیکٹریشن بن سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اچھی سیلری یا اچھا اپنا کونفیڈنس اپنی جوب کے درمیان بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس فرنس ویڈیو کو دیکھیں بہت ہی اچھی ویڈیو ہے ان تمام سوالات کے جوابات میں چینل اومان الیکٹری پلکے پہ مجود ہیں آپ سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر فرنس آپ چاہتے ہیں آپ کسی اچھی کمپنی میں ایزا الیکٹریشن کام کریں تو جو میں آپ کو سوالات بتاؤں گا اس کے جوابات دونڈے کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھیں میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا یہ آپ کی فیوچر لائی میں بہت ہی کارامہ ثابت ہونے والے ہیں ٹھیک ہے فرنس یہ بہت ہی ضروری سوالات ہیں جو میرا بھائی سوالات کو جان لے گا اس کے جوابات دیکھ لے گا سن لے گا اس کے لئے بہت ہی ضروری ہیں یہ بارہ سوالات ہیں اس میں تھری فیس سپلائی ہے بریکر کونٹیکٹر ریلے ٹائمر موٹر ٹیسٹنگ گلینڈز فیٹنگ لیکس تمام سوالات میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے جواب دینے کی بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اگر جواب پورا نہ مل سکے تو میرے چینل کو سرچ کر کے آپ تمام سوالات کے جواب دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ سب ویڈیو بنائی ہوئی ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تھری فیس سپلائی کے بارے میں پہلا سوال تھری فیس سپلائی میں آپ کو معلوم ہے کہ تین فیز ہوتے ہیں اور ایک نیوٹل ہوتی ہے تینوں فیز میں سے آپ کوئی بھی ایک فیز اور نیوٹل کے درمیان وولٹی چیک کرتے ہیں تو دو سو وولڈ سے تقریباً دو سو تیس وولڈ چالیس وولڈ تک آپ کو سنگل فیز میں ملیں گے اور تھری فیز میں تینوں فیز میں سے کئی بھی دو فیز آپ چیک کریں گے تو چار سو وولڈ سے چار سو پچاس وولڈ کے درمیان آپ کو ملیں گے ہر علاقے ہر ملک کے حساب سے وولٹیج میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ آپ کو وولٹیج کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد فرنڈز آتا ہے بریکرز اور کنٹیکٹر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایم سی بی بریکر ایم سی سی بی آر سی بی ارث لیکج اور کنٹیکٹر کا بھی لوڈ کرنٹ اور اس کی کوائل کے بارے میں اس کی فٹنگ اس پہ بھی وڈیو میں نے چینلل پہ بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد فرنڈز تیسرا جو کہہ چناب سے کیا جا سکتا ہے یا جس کا کام بہت ہی ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈز یہ فرنڈز بہت ہی ضروری چیزیں ہیں اس کے بعد تیسرا سوال ہے فرنڈز ٹائمرز اور ریلے آپ کو ٹائمرز اور ریلے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کچھ لائٹ ٹائمرز آئے لائٹنگ سرکٹ کے لئے اور کچھ ٹائمر سٹار ڈیلٹا یا ریورس فارورڈ میں ٹائمر کا یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے کوائل کے پوائنٹ کومن نارملی کلوز اوپن پوائنٹ معلوم ہونا چاہیے اور کچھ تھرمل اوورلوڈ ریلے ہوتی ہیں موٹر کی سیفٹی کے لئے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے فیز فیل اور ریلے کے بارے میں بھی اس طرح آپ کو ٹائمر اور ریلے کی تمام ٹائپس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کوئیسٹن نمبر چار ہے ٹیسٹنگ آف تھری فیز موٹر ہیں آپ کو فرنڈ سنگل فیز اور تھری فیز دونوں موٹر کی ٹیسٹنگ معلوم ہونے چاہیے چاہیے سٹار کنیکشن ہو چاہیے ڈیلٹا کنیکشن ہو سنگل کپیسٹر کی موٹر روڈ ڈبل کپیسٹر کی تمام موٹر کے آپ کو ٹیسٹنگ ضرور آنی چاہیے ٹھیک ہے پرنڈ چاہے آپ ریوینڈر ہے یا نہیں ہے آپ کو وائنڈ کرنی آتی ہے یا نہیں آتی لیکن ٹیسٹنگ ضرور آنی چاہیے تاکہ آپ موٹر کو چیک کر سکیں وہ شارٹ ہے نہیں شارٹ ہے جل چکی ہے نہیں جل چکی کوئیسٹن نمبر پانچ ہے سٹار ڈیلٹا کنیکشن آپ کو آنا چاہیے موٹر پہ آپ مینولی طور پہ بھی سٹار کنیکشن بھی کر سکیں اور ڈیلٹا کنیکشن بھی کر سکیں اور آپ کو آٹو سرکٹ بھی ضرور آنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ایک موٹر کو سٹار ڈیلٹا ٹائمر کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ تین کنڈیکٹر مین کنڈیکٹر ڈیلٹا کنیکٹر اس کی وڈیو میرے چینل پہ موجود ہے آٹو سٹار ڈیلٹا کی اور موٹر کے سٹار ڈیلٹا کنیکشن کی بھی آپ وڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی وڈیو میں نے بنائی ہے چھتا سوال آتا ہے موٹر ریورس فارورڈ آپ تھری فیز موٹر کو کس طرح ریورس فارورڈ کار سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے تین فیزوں میں سے کوئی سے دو فیز الٹاتے ہیں موٹر کی روٹیشن چینج ہو جاتی ہے یہ سرکٹ آپ کو مینولی بھی آنا چاہیے اور کنٹر کے ذریعے اور پش بٹن کے ذریعے بھی آپ کو بنانا بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے فرنڈز یہ بہت ہی ضروری ہے اس کی بہت زیادہ یوز بھی ہے اور یہ بہت ہی ایک بیسک سرکٹ ہے اور بہت ایزی بھی ہے اس کی وڈیو میرے چینل پہ ہے ساتھویں نمبر پہ آتا ہے ریپیرنگ آف موٹرز فرنڈز آپ چاہے موٹر وینڈر ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ کو موٹر کے بارے پارٹس کے بارے میں اور موٹر کو کھولنا اور اس کے بیرنگ وغیرہ چینج کرنے ضرور آنے چاہیے کیونکہ اگر موٹر نہیں جلی بعض وقت بیرنگ جام ہوتا ہے تو آپ کو چینج کرنا آنا چاہیے پنکھا ٹوٹ جاتا ہے موٹر کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو کھول کے آپ اس کو خوش کر کے دوبارہ فٹنگ کر کے چلا سکتے ہیں اس کے دو ویڈیو میں نے اپنے چینجل پر بنائی ہوئی ہیں اس کے بعد آتا ہے پوش بٹن اور سوچیز کے بارے میں یہ پوش بٹن سوچا آپ کو تمام معلوم ہونے چاہیے پوش بٹن ایمرجنسی سوچ اور لیمڈ سوچ یہ بھی قسم کے سوچے ہیں لیکن ان کا تو تلق مکینیکل سے ہے جب آپ کوئی بھی گیٹ یا گراری کے ساتھ اس کو فٹ کرتے ہیں تو کسی صورت میں آپ کا گیٹ کھلا ہوتا آپ کا پلانٹ بند ہو جائے گا اس کا کنٹرول بھی میں نے اپنے چینجل پر بنایا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ سو پوش بٹن بھی میرے چینجل پر ویڈیو ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ کو کیبل کی ٹائپس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے آرموڈ کیبلز ہیں بغیر آرموڈز کے سیمبل کو اور یہ سب آپ کو کیبل معلوم ہونا چاہیے اور کتنی کیبل کتنا لوڈ اٹھا سکتی وہ بھی معلوم ہونا چاہیے ایک ایم ایم تقریباً ڈائی سے تین چار امپیر تک کیبل لوڈ کرانٹ اٹھا سکتے ہیں اس حساب سے آپ کیلکولیشن کر کے کلام میٹر سے چیک کر سکتے ہیں اپنے لوڈ کرانٹ آپ نے لوڈ کے ساب سے کیبل ڈان نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے فرینڈز یہ بہت ہی ضروری سوال ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پہ ہے دس نمبر پہ آتا ہے فرینڈز کیبلز گلینڈ اور کیبل لگز اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے فرینڈز اس جگہ میں گلف میں یا آپ کے ملک میں اچھے انڈسٹی میں کوئی بھی کیبلز گلینڈ کے بغیہ فٹ نہیں کی جاتی چاہے پینل ہو چاہے موٹر ہو تو یہ ویڈیو بھی یہ آپ کا سوال بھی بہت ضروری ہے اور کیبل لگز بھی آپ کو معلوم ہے بہت ہی ضروری چیز ہے بریکر کے نیچے تار لگانے کے لیے لگز بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چینل پہ ہے اس کی سائزنگ فٹنگ پوری میں نے بتائی ہوئی ہے اس کے بعد گیارہ نمبر پہ فرینڈز آتا ہے سیفٹی ٹولز آپ نے ہمیشہ سیفٹی والے ٹولز استعمال کرنے ہیں یہ آپ کو انٹریو میں بھی پچھا جا سکتا ہے کہ آپ چابی پانہ لیں گے کون سا لیں گے پلاس لیں گے آپ نے ایسے پلاس یا ایسے پلائر سے کام نہیں کرنا جو جس کی روٹ پھٹی ہوئی ہو اور جو ڈریل مشین گرینڈر آپ استعمال کریں وہ پوری انسلیٹڈ ہو کوئی بھی اس میں لوہی کی جگہ کوہ مت پکڑ کے چلائیں کوئی بھی چیز شارٹ ہوگی تو وہ مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈ اس کے بعد سب سے ضروری آتا ہے بارہ نمبر بیسٹ ٹاکنگ سٹائل فرینڈز اس لیے اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کریں اور اچھے سے بولنا سیکھیں ہر ٹوپک کے بارے میں سٹار ڈلٹا پینل ورکنگ موٹر ریپیرنگ ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو اچھا بولنا آنا چاہیے ٹھیک ہے فرینڈز کام سے زیادہ بولنا بھی آدمی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے انشاءاللہ میری دعا ہے آپ ضرور کامیاب ہوں چاہے آپ اپنے ملک میں چاہے گلم ہے جس جگہ بھی آپ انٹرویو دیں آپ ان سوالات کے جواب تیار کریں اور بلڈگ الیکٹریشن انڈسٹری الیکٹریشن کی دونوں ویڈیو کو دیکھ کے اپنے تیاری کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں کوئی بھی کنفیوزن ہے تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کریں